اسلام علیکم میں ہوں درکشا شویب امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے چکن چاومن کی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے بچھے اور بڑوں کو سب کو ہی پسند آتی ہے چکن چاومن بنانے کے لئے میں یوز کر رہی ہوں ایگ نوڈلز آپ نورمل چاومن یا سپیکٹیز بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے کھلے بڑھتے ہیں پانی بوائل کر لینا ہے اس کے بعد 1 ٹیبل سپون اس میں سالٹ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سپیکٹیز بڑھال دی ہے یا ایگ نوڈلز جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں چکن مرینیٹ کرنے کے لئے انگریڈن نوڈ کرنا میں نے لیے 250 کرام چکن بولنس چکن کو سٹریپس میں کٹ کر لیا ہے 2 ٹیبل سپون لیا ہے کان فلور 2 ٹیبل سپون لیا ہے سویا سوس 1 ٹیبل سپون لیا ہے واسٹر سوس 1 ٹی سپون لیا ہے بلیک پپر 1 ٹیبل سپون لیا ہے شگر شگر آپشنل ہے تمام انگریڈینٹس کو ایک بول میں اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے ویڈیو کو اینڈ تک فالو کریے گا اس میں ساتھ ساتھ اور بھی انگریڈینٹس میں ایڈ کروں گی جب یہ میکسر تیار ہو جائے تو اس میں سے 2 سے 3 ٹیبل سپون ہم کو چکن میں میکس کر دینا ہے چکن میں اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد 15 منٹس کے لیے مرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے چکن چاومن بنانے کے لیے ویڈیٹیبلز بھی آئٹ کر رہی ہوں میں نے ایک کررٹ لیا ہے میڈیم سائز کی تمام ویڈیٹیبلز کو جولین شیپ میں کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد لیا ہے میں نے گرین بیل پیپر جس کو شملا برچ بھی کہتے ہیں وہ بھی ایک میڈیم سائز کی لیے ہے اور اس کے بعد لیا ہے میں نے کیبچ بنگو بھی بارک بارک کٹ لینا ہے اور ساتھ ہی لیے ٹوی سپنکس اونین اس کو بھی جولین شیپ میں کٹ کرنا ہے اور لاسٹ میں میں نے گارلک چاپ کر لیا ہے چکن چاومن بنانے کے لیے میں نے ایک کھلے پین میں ٹوی سپن آئل لیا ہے اور اس میں چاپ گارلک ایڈ کر دیا ہے جب گارلک تھوڑا سا فرائے ہو جائے تو اس میں میڈینیٹ کری ہوئی چکن ایڈ کریں گے چکن کو پکائیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے جب تک پانی خوشک ہو جائے فائف میٹ کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ویجیٹیبلز سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں کیرٹ ایک ایک کر کے دماغ ویجیٹیبلز کو ایڈ کرنا ہے اور مکس کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کر آئے تو پلیز سبسکرائب میرا چینل watch my full ویڈیو سٹیپ پر سٹیپ پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیئے گے تاکہ آپ کو اسی طرح اچھے اچھی سی ویڈیوز ملتی رہیں تمام ویجیٹیبلز کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گے ون ٹیبل سپون سالٹ مرینیشن کے لئے جو مکسٹر ایڈ کر دیا ہے جو ریمیننگ ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی ملتی میں سانس مکس کرنے کے بعد میں نے ویڈیگر ایڈ کر رہا ہے ون ٹیبل سپون اور مکس کر لیا ہے اچھی طرح چکن ویڈیٹیبلز کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی اینگ نوڈلز آپ سپیگٹیز بھی یوز کر سکتے ہیں نوڈلز کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ٹو انگریڈنٹس اور یوز کروں گی میں مکس کرنے کے بعد میں میں یوز کر رہی ہوں اس میں ون فورت کر چکن سٹاک ہاف ٹی سپون بلیک پیپر دو اسپون کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور سب سے لاس میں اس کا سیکریٹ انگریڈنٹس جو ہے مکس ہرب یہ ڈالنے سے بلکل ریسٹورین والا مزہ آتا ہے یہ آپشنل ہے ہرب مکس کر کے ڈش آؤٹ کر لینا ہے آپ کو اور ریڈی ہے ہماری چکن چاومن آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی